بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس السلام علیکم ریل انیلیسیس سیکشن ٹو میں رائمین سٹیلجیس انٹیگرلز اور اس میں بیسکلی کچھ بیسک ڈیفینیشنز جو ہے پہلے ہم ان کو سمجھ لیں گے سب سے پہلے ہے جی پارٹیشن اب پارٹیشن کا نام آپ سب پہلے سے جانتے ہیں کہ پارٹیشن ہم لوگ کسے کہتے ہیں اب بیسکلی یہاں پہ پارٹیشن کا مطلب کیا ہوگا کہ لیٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایک کلوز انٹرول کلوز ان بانڈیڈ انٹرول اے بی ہم ایک کلوز انٹرول اے بھی لیتے ہیں فار اگزامپل وہ انٹرول ہے یہاں سے اے سے لے کے تو یہاں تک مینز بی تک اب ہم اس انٹرول کی جو ہے وہ پارٹیشن کرتے ہیں مینز اس کو ایکولی مطلب ڈیوائٹ کرتے ہیں پوائنٹس میں سب انٹرولز میں کچھ اس طرح سے اور یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اے اس کا ہم نام رکھیں گے ایکس نوٹ پھر اس پوائنٹ کا نام ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس فور اور لاس والا پوائنٹ جو ہے یہ لاس والا پوائنٹ ہوگا ایکس این جو کہ بی کے کل ہوگا تو ہم اس طرح سے ایک پارٹیشن جوز کرتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ جو ہے یہ پوائنٹس جو ہیں یہ فائنائٹ پوائنٹس ہوں گے تو پی جو ہے ہم پارٹیشن کا نام رکھیں گے کس طرح سے اے فرس پوائنٹ جو ہے وہ ایکس نوٹ پھر ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری اینڈ سو آن لاس پوائنٹ جو ہے وہ ایکس اینڈ جو کہ ہم ہمیشہ ڈیفینیٹلی نام دیں گے بلکہ بن جائے گا بی اوکے اب اس میں ایک بات یاد رکھنے بلکہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو ایکس نوٹ ہے وہ ان سارے پوائنٹ سے سب سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے ایکس نوٹ x1 се چھوٹا ہے x1 x2 سے چھوٹا ہے تو مینس a مینس کے ایکس نوٹ جو ہے وہ لیسر ایکول ہوگا x1 سے لیسر ایکول x2 لیسر ایکول ایکس آن جو کہ بی ہوگا وہ سب سے بڑا پوائنٹ ہوگا اوکے تو یہ بیسیکلی ہے ہماری پارٹیشن اب اس میں دیکھیں ہمارا یہ جو انٹرووالز ہیں یہ ہیں x nought سے x1 یہ ایک interval بن گیا اگر ہم اس کو interval کی فارم میں لکھیں تو اس طرح سے x-nought اور x1 اب اسی طرح سے اگر اس کو interval کی فارم میں لکھیں تو یہ بنے گا x1 سے x2 اسی طرح سے ہم intervals میں لکھتے جائیں تو یہاں پہ کہیں پہ جا کے آئے گا x i-1 اور x i تو یہ interval بنے گا x i-1 اور x i جو کہ ہم اکثر جو ہے وہ questions کے اندر بھی بات کریں گے i't interval تو basically یہ ہماری partition ہے partition اس interval کی a سے b close interval کی تو اس میں ہم ایک اور بات کرتے ہیں length length of sub interval دیکھیں جی کسی بھی sub interval کی جو length ہے وہ ہم کس طرح سے denote کریں گے length definitely ہمیں بتا ہے کہ ہم x i میں سے x i minus 1 کو minus کرتے ہیں x i minus x i minus 1 تو اس length کو ہم نام دیں گے delta x i means del x i in short تو basically یہ جو ہے وہ length of each interval ہے for all i i کہاں سے start ہو رہا ہے جی 1 2 3 and so on کہاں تک جی end تک تو اس میں نا i کو 0 سے start نہیں کرتے ہیں basically دیکھیں i کو 1 سے start کریں گے تو automatically یہاں page پارٹیشن کی دیفینیشن کے بعد آتے ہیں ہم جو refinement of a partition اب refinement بہت سیمپل بات ہے basically refinement ہے کیا کسی بھی پارٹیشن کو refinement کرنا refinement کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس پارٹیشن میں کچھ پوائنٹ خود سے ایڈ کر دیتے ہیں for example یہاں پہ اسی پارٹیشن میں میں ایک یہاں پہ یہاں پہ کوئی پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی سا پوائنٹ خود سے ایڈ کر دیتا ہوں فرض کریں میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایکس سٹار ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ جو نئے پارٹیشن بنے گی اس پارٹیشن کا نام ہم چینج کر دیں گے پی سٹار تو اب refinement کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا ذرا دیکھیں فرض کریں ایک ہمارے پاس پارٹیشن ہے پی ون اور ایک ہمارے پاس پارٹیشن ہے پی ٹو دیکھیں ہم اپنی مرضی سے جتنی چاہے پارٹیشن بنا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس لیندھ کی پارٹیشن بنائے ہم اس لیندھ کے ساب انٹریولز بنائے ہم اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں means کہ یہاں سے ہم لوگ مزید چھوٹا کر کے تو نئی پارٹیشن بنا سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے ہم اس سے بڑے ساب انٹریولز کی لیندھ لے لیں ٹھیک ہے جی اور یا ہم لوگ مزید چھوٹی لیندھ لے لیں ساب انٹریولز کی تو ہم اپنی مرضی سے بہت ساری پارٹیشن کو بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ آ، ذرا دیکھیں گا فرض کرتا ہے جیے ایک پارٹشن ہے پی ون دوسری پارٹشن ہے پی ٹو ٹھیک ہے جی تو ہم جو پتر tioمز کے اندر بات کریں گے بیسیکل وہ تو یہ ہوگی کہ ہم دونوں پارٹشن کو جائن کریں مینز پی ون یونین پی ٹو دونوں پارٹشن کو جائن کریں یہ جو پارٹشن بنے گی اس پارٹشن کا نام ہم رکھ دیں پی تو یہ جو پی ہے نا یہ پی جو ہے وہ ریفائنمنٹ ہے مینز کہ ان دونوں کی ریفائنمنٹ ہے ریفائنمنٹ کا مطلب ہے ہم نے کسی Partition میں کچھ points ڈی کر دیے ہیں اب دیکھیں پی ون جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے پی ون ایک Partition ہے پی ٹو بھی ایک Partition ہے تو پی ون کے اندر ہم نے پی ٹو کو شامل کیا تو بیسکلی یہ پی ون کی ریفائیمنٹ بنگی اب اسی طرح پی ٹو کے اندر پی ون کو شامل کیا ہے بھے ہم نے تو یہ پی ٹو کی بھی ریفائیمنٹ بنگی تو بیسکلی یہ جو ہے ہماری ہے common ریفائیمنٹ ٹھیک ہے جی ہم نے ریفائیمنٹ کی بری سیمپل سی دیفنیشن کی کوئی ایک کم از کم ایک پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں ہوت سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں common refinement کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ partition کی common refinement بنا لیں جو کہ ہم نے ابھی ابھی پڑھا کہ پی ون اور پی ٹو دو پارٹیشن ساتھ ان کی common refinement جو ہے وہ قصہ سے ہم بنا سکتے ہیں ان کی union لے لیں پی ایکوز ٹو پی ون یونین پی ٹو this is the common refinement of both پی ون این پی ٹو نیکس چلتے ہیں ہم لوگ نیکس ڈیفنیشن ہے اپر اینڈ لوئر سم کی اپر لوئر سم کے لیے پھر سے واپس آئے ہم لوگ فرض کرتے ہیں ہم آئے پاس ایک close interval ہے یہ بھی ڈیفنیشن کو آپ نے نوڈ سے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جانا میں پوپرلی انگلیش یہاں پہ نہیں لکھ رہا ہوں جس جو ہے ہم ڈیفنیشن کو سمجھ رہے ہیں یہاں پہ in short form میں اوکے تو ہم نے ایک close interval لے لیا جی اے بھی ایک close interval ہے اوپر ڈیفنیشن ہوگا ڈیفنیشن یہ بات جاتا کہ آپ نے ڈیفنیشن کی بات لازمی کرنی ہے اور ہم ڈیفنیشن ہے تو ڈیفنیشن ہی ایف ریل ویلیشن ہوگا تو ایف جو ہے وہ ایک ڈیفنیشن ہے جو کہ ڈیفنیشن ہے جو کہ ڈیفنیشن ہے کس interval پہ close interval ابھی پہ تو ڈیفنیشن اس سے جو بھی ہمارے آئیتھ interval بنیں گے ایکس آئی مائنس سون اور ایکس آئی ان سب پہ بھی تو ڈیفنیشن یہ ایف باؤنڈیڈ ہوگا اوویسلی باؤنڈیڈ ہوگا اوکے اب ہم ایک چھوٹی سی ڈیائیگرام سے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انظرہ دیکھیں فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک interval جو ہم نے بنایا ہے اے سے لے کے بی تک یہ interval ہے اور یہ ایکس نوٹ ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری اور یہ فرض ہم نے چھوٹی سی ہم نے سمجھ رہا ہے بات کو اب یہاں پل فرض کریں ایک فنکشن میں خود سے بنا لیتا ہوں جی has capacipe ہم نے بنا بنا دیا خود سے f function ہے جی اب کیوں دیکھیں ذرا یہاں پر یہ یہ function کی ویلیو ہے اس ایکس نوٹ پر یہ فنکشن کی ویلیو ہوگی یو اس ایکس ون پہ اسے اسی طرح سے ایکس تھی پر اسی طرح سے یہاں پہ ہے جی یہ ایکس فور پہ ہے تو یہاں پہ اتنا جو ہے وہ فنکشن باؤنڈریڈ ہے اب دیکھیں فرض کریں کہ یہ فنکشن کی منیمم ویلیو ہے جسے ہم لوگ سمال ایم کہتے ہیں اور یہ فنکشن کی میکسیم ویلیو ہے جسے ہم لوگ کہہ دیں گے سپریمم تو بیسکلی سمال ایم اور کیپیٹل ایم جو ہے وہ کیا ہیں وہ اس فنکشن کے ہیں سپریمم اور انفیمم سمال ایم کو ہم لوگ یہاں پہ یہ جو انٹرول ہے اس کی جو یہ فنکشنل ویلیوز ہیں ان فنکشنل ویلیوز میں سے ایک ویلیو جو ہے وہ سب سے چھوٹی ہوگی اور ایک ویلیو سب سے بڑی ہوگی تو ہم ان فنکشنل ویلیوز میں سے یہاں پہ یہ جو ویلیو ہے سب سے چھوٹی ہم اس کو نام دیں گے ایم آئی کا اور اس کو ہم نام دیں گے کیپیٹل ایم آئی کا بیسکلی فرض کریں میں یہاں پہ کسی آئیتھ انٹرول میں ہوں فرض کریں میں اس آئیتھ انٹرول میں ہوں تو اس کی اس کیپیٹل ویلیو کو میں کیپیٹل ایم آئی کا اور اس کو میں سمال ایم آئی کا نام دوں گا تو ہم آئیتھ میں تو نہیں ہیں ہم اس میں ہیں نا ہم اس میں ہیں جی وان اور ٹو انٹرول میں تو اب اس انٹرول میں اگر بات کریں تو ہم اسی ویلیو کو کیا نام دیں گے اس کو ہم نام دیں گے سمال ایم ون اور اس کو ہم نام دیں گے کیپیٹل ایم ون تو بیسیکلی ہم اگر کسی آئیتھ انٹرول میں فرض کریں یہ ہے ایکس آئی مائنس آن اور یہ ہے فرض کریں ایکس آئی تو ہم ہر آئیتھ انٹرول میں جو سب سے چھوٹی ویلیو ہوگی ہم اس کو سمال ایم آئی کا نام دیں گے اور جو سب سے بڑی ویلیو ہے ہم اس کو کیپیٹل ایم آئی کا نام دیں گے ایسا کیوں دیکھیں سمال ایم آئی بیسیکلی ہے انفیمم اور کیپیٹل ایم آئی بیسیکلی ہوگا سپریمم لیکن کس انٹرول میں آئیت انٹرول میں اب ذرا یہاں پہ آجائیں واپس جو ہم نے سٹارٹ میں پارٹیشن کو سمجھ لیا تھا اب اس پارٹیشن میں ہر سب انٹرول میں ہم ایک سپریموم اور انفیموم کو ڈیفائن کریں گے ہر سب انٹرول میں ایک انفیموم اور ایک سپریموم ہوگا اب اس کی آسان سی اگزامپل اگر ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک مزید ڈائیگرام بنائیں گے دیکھیں یہ ہے جی ایکس نوٹ ایکس ون ایکس ٹو اور یہ ایکس تھری فرض کریں صرف اتنے پوئنٹس ہیں اے اور یہ ہے ہمائے پاس ب تو ہم ایک فنکشن خود سے آسان سا فنکشن بناتے ہیں جس کی ہمیں آسانی سے سمجھ بھی آجاء تو یہ ہے ہمائے پاس یہاں پہ ہے ایکس نوٹ یہ ایکس ون پہ ویلیو یہ ایکس ٹو پہ ویلیو ہے یہ ہے ایکس تھری پہ ویلیو ہم نے بنائے ہو دیکھیں کانسٹنٹ فنکشن آگے بڑھا ہے تو جز سمجھنے کے لیے اب دیکھیں اس میں بھی ہم definitely یہ جو چھوٹی بڑی ویلی تو فیلحال نہیں ہے لیکن اگر اسی طرح سے کوئی چھوٹی بڑی ویلی ہوتی تو ہم اس کو small m اور capital m کا نام دیتے ہیں تو فرض کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہے small m اور یہ ہے capital m ہر interval کے لیے یہاں پہ اس interval کے لیے یہ small m یہ capital m اس interval کے لیے یہ small m اور یہ capital m اس طرح سے ہم نے آگئے چلتے جانا ہے تو basically ہم یہاں پہ کیا نام دینا چاہ رہے ہیں اس small infimum کو ہم M1 کا نام دینا چاہ رہے ہیں پھر یہاں پہ جو small infimum ہوگا M2 کا نام دینا چاہ رہے ہیں M1 M2 پھر یہاں پہ جو small infimum اس کو M3 کا نام دینا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم لوگ اس کو capital M کا نام دیں تو capital M1 capital M2 capital M3 اب basically ہم یہاں تو small M کے through definition کو سمجھ لیں گے یا capital M کے through definition کو سمجھ دیں اب دیکھیں اگر ہم capital M کے through definition کو سمجھ دینا تو ہم basically indication کرنا چاہ رہے ہیں indication کیا ہوتی basically area تو area ہم کیسے find out کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم اس length کو denote کریں گے یہ length basically کیا ہے یہ ہے delta x1 means کہ x1 minus x0 ہے delta x1 x2 minus x1 بنے گا delta x2 x3 minus x2 بنے گا delta x3 تو اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس box کا area نکالنا تو ہمیں شروع سے پتے ہیں ہم لمبائی ذرب چرائی کرتے ہیں length into breadth تو یہاں پہ ذرا دیکھیں یہ اس کی لمبائی ہے اور یہ ہے اس کی چرائی ٹھیک ہے جی جو کہ اس طرف ہم denote کرتے ہیں اگر یہ والی آپ side lane یہ والی side lane تو ہم capital M کے through بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ہم دیکھیں اس box کی area نکالنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے جی یہ جو لمبائی ہے لمبائی اور چرائی ان کو multiple کر دیں گے اب اگر اس box کا area نکالنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ تو لمبائی اور چرائی جو ہے M2 اس کو multiply کر دیں اس box کا area نکالنا چاہ رہے ہیں تو لمبائی into چرائی ہم لوگ اس کو multiply کر دیتے ہیں تو اب ان تینوں boxes کی جو areas ہیں اگر ہم ان کو add کر دیں تو یہ ان تینوں boxes کا area آجائے گا تو اسی طرح سے یہ جو area ہے یہ تینوں boxes کا area آجائے گا ہم اسی طرح سے small m سے بھی کام کر سکتے ہیں m1 del x1 plus m2 del x2 plus m3 del x3 تو دیکھیں ہم اس یہ جو submission ہے ہم اس کو کس طرح سے close کرتے ہیں submission i from 1 to 3 mi ساتھ میں del xai اسی طرح سے close کرتے تھے ہم لوگ اور اس submission کو کس طرح سے close کریں گے ہم لوگ submission i from 1 to 3 small m i ساتھ میں del xai تو basically یہ کیا چیزیں ہیں یہ area find out کرنے کے لئے جو ہے ایک جو ہے ٹیکنیک ہے submission اور ہم اس کو submission میں close کریں گے ہمیشہ دیکھیں یہ تو آسان سا اگزامپل تھی دیکھیں function ہمارے پاس اس طرح سے تو نہیں ہوں گے function ہمارے پاس اس طرح سے آئیں گے اس طرح سے function آئیں گے جو کہ کافی مطلب curve function ہوں گے تو اس کے لئے ہمیں small m پہ بھی کام کرنا پڑے گا capital m پہ بھی تو ہم زیادہ detail میں نہیں جائیں گے because ہم نے just questions کو solve کرنا ہے تو اس سے ایک بات کو ہم نے دیکھنا ہے کہ submission capital m i کی ہوگا اور submission small m i کی ہوگا دیکھیں submission small m i اگر ہم بات کریں گے تو یہ فرض کریں یہ سارے کے سارے small m i ہیں ٹھیک ہے فرض کریں یہ سارے کے سارے small m i ہیں اوکے تو اب small m i کی اگر ہم area نکالتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا یہ نیچے والا area یہ ہمارے پاس آجائے گا یہاں پہ بھی اس طرح سے یہ نیچے والا area آجائے گا یہ اور یہ نیچے والا area آجائے گا اس کا مطلب ہے کہ کچھ area تو missing ہے یہ جو area میں dot سے آپ کو show کر رہا ہوں یہ area missing ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم لوگ یہی یہ capital m لینا شروع کر دیں میں اس کے یہ capital m یہ capital m یہ capital m دیکھیں small m left سے start ہوگا یہ small m چلتا جائے گا ہر interval میں اس interval کا یہ small m اس interval کا یہ small m اس کا یہ small m اس کا یہ small m ہوگا یہ small m نہیں ہے capital m یہ capital m اس interval کا یہ اس interval کا یہ اس interval میں یہ capital m اس interval میں یہ capital m اس interval میں یہ capital m اب اگر ہم لوگ capital m کی تھو جاتے نا تو یہ اگر capital m لیتے ہیں ہم لوگ تو اس کے لیے ہمارے پاس area اس طرح سے گھو جاتا یہ یہ سارا نیچے والا area آجاتا یہ سارا نیچے والا area جو کہ ہم اس پینسش ہو کر لیتے ہیں یہ سارا نیچے والی آجاتا اسی طرح یہاں سے اگر capital M ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے ہو کے تو یہ ہمارا آجاتا total نیچے والا area لیکن ذرا گور سے دیکھیں کہ یہ area تو extra ہے یہ area تو ہمیں چاہیے نہیں ہے کیوں جی آپ نے دیکھا نا کہ small M کے case میں area ہمارا کچھ missing تھا ہمیشہ capital M کے case میں جب ہم نے کام کیا تو ہمارا کچھ نہ کچھ area ہمیشہ extra آ رہا تھا تو اب اس کو اس problem کو resolve کرنے کا کیا method ہے دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی بات پڑی یہ دونوں باتیں وہ ہیں کہ یہ capital M کے case میں ہمارا کچھ area extra آتا جائے گا extra آنا شروع ہو جائے گا small M کے case میں ہمارا کچھ نہ کچھ area وہ missing ہوگا ہمیشہ اب اس problem کو ہم نے resolve کیسے کرنا ہے اس بات کو سمجھنا ہے ایکسرا area اور کم area آتا تھا اس کو کیسے resolve کرنا ہے ہم نے دیکھیں اس وقت بھی small M کے case میں یہ کچھ area ہمارا missing ہے جو کہ میں نے blue pen سے dot میں آپ کو show کیا اب دیکھنا ہے کہ اس problem کو resolve کیسے کرنا ہے یہ x0 تھا x1 x2 x3 اور x4 ہم اپنی partition کو refine کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں partition میں sub intervals کی length بہت زیادہ ہے اگر میں اس کی length کو یہ اس طرح سے فرض کریں میں partition کو refine کر کے partition بڑھا دوں number of points بڑھا دوں تو اگر میں نے یہ number of points بڑھا دی ہیں x dash x double dash x triple dash x4 dash تو points بڑھانے سے کیا ہوگا ذرا دیکھئے گا یہ یہاں پہ ایک line لگائیں یہاں پہ بھی یہ line لگائیں اس طرح سے اور یہ بھی اس طرح سے اوکے اب ذرا دیکھنا ہے جو area بہت زیادہ missing تھا وہ cover ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں اب یہ یہاں پہ بھی تو ایک small m آئے گا یہ small m dash double dash small m triple dash اور یہ m four dash اوکے اب basically کیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا یہ area یہاں تک count ہوگا یہ total area یہاں تک count ہوگا یہ نیچے والا تو اس کا جو ہے وہ یہاں تک count ہوگا نا تو یہ جو کچھ missing area تھا یہ پہلے جو missing area تھا یہ اب جو ہے وہ cover ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہ area یہاں تک آئے گا لیکن اس کا یہ والا area یہاں تک آئے گا تو یہ جو missing area تھا یہ بھی cover ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب ان شارٹ اگر ہم لوگ بات کریں زیادہ time waste کیے بغیر تو ہم اب اگر اپنی partition میں points کو برہانہ شروع کر دیں points کو اگر برہانہ شروع کر دیں تو ہمارا جو area ہے وہ ہمارے پر زیادہ accurate آئے گا زیادہ accurate آئے گا اسی طرح capital m کے case میں بھی آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے partition میں points کو برہانہ دینا ہے اب دیکھیں x0, x1, x2, so on points کہاں تک تھے xn تک تو اگر میں کہہ دوں n approaches to infinity اب n approaches to infinity کا مطلب کہا ہے points very very close اب اگر ہم ان points کو بلکل اپس میں close کر دیں تو بلکل close ہونے کی وجہ سے وہ جو close area ہے وہ بلکل missing جو ہے وہ نہیں آئے گا وہ total area ہمارا cover ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہمیں بات کی سمجھ آگئی کہ ہم لوگوں نے اس problem کو cover کرنے کے لئے کیا کرنا ہے تو students اب اس problem کی تو ہمیں سمجھ آگئے اب دیکھیں اب یہی جو submission ہے اسی submission کو ہم لوگ change کرتے ہیں submission i from 1 to n ہوگا because ہم نے سمجھنے کے لئے just 3 تک کام کیا تھا اب i from 1 to n ہم کام کریں گے i from 1 to n اور small m i ساتھ میں del x i اسی طرح submission i from 1 to n capital m i ساتھ میں del x i اوکے تو ہمیں ان دونوں چیزوں کی آپ clearly سمجھ جائے اب ذرا دیکھیں کہ یہ جو small m small m کا مطلب ہے ہمارا infimum ٹھیک ہے جی اور capital m کا مطلب تھا ہمیشہ سپریمم تو small m کے لئے جو ہم use کریں گے آپ لوگوں نے بھی دیکھا small m کے case میں ہمارا نیچے والا area آتا تھا اوپر والا missing تھا تو ہم اس کو بولیں گے lower area ٹھیک ہے جی lower sum تو ہم اس کو لکھیں گے l p,f lower partial sum of f ٹھیک ہے جی دیکھیں partial sum ہو رہا ہے نا parts میں sum ہو رہا ہے تو ہم اس کو بولیں گے lower partial sum of function f اسی طرح اس کو پھر ہم definitely بولیں گے upper partial sum of function f اوکے تو یہ دو باتیں آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے lower partial sum ہم کس طرح سے define کرتے ہیں small m i del x i submission i from one to n اور upper partial sum capital m i del x i submission i from one to n دونوں میں صرف ایک difference ہے کہ lower میں ہم نے infimum کو use کرنا ہے small m i کو اور upper میں ہم نے capital m i مطلب supremum کو use کرنا ہے اوکے سرنٹس اس چپٹر کی بہت بہت امپورٹنٹ دو باتیں جو آپ نے سمجھ دیئے ہیں وہ ہیں five or six points اب دیکھیں upper and lower integral دیکھیں ہم نے ابھی define کیا submission i from one to n small m i ساتھ میں del x i اور اسی طرح سے submission i from one to n capital m i ساتھ میں del x i okay ہم نے یہ دو چیزیں اب یہ define کی اب دیکھیں ہم واپس آنا چا رہے ہیں definition پہ بلکہ پہلے میں اس کو لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ تھا کہ ہم دیکھیں تو اسے تو اس میں نہ basically integrals کی بات کرنے لے ہم لوگ upper lower riemann integrals کیا ہوں گے دیکھیں یہ اس کو ہم لکھیں گے یہ lower sum تھا اور یہ تھا ہمارا lower sum lower partial sum of function اور اس lower sum ہم لیں گے supremum اور اس کو ہم denote کریں گے integration a to b interval تھا ہمارا f dx اوکے یہ زیادہ کونے میں چلا گیا اس کو آپ نے دیکھ رہا ہے اس کو آپ نے دیکھ رہا ہے ہم آپ کو clearly یہ نظر آ رہا ہے اور lower ہے تو ہم نیچے والے a پہ ایک چھوٹا سا sign لگا دیں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو لکھیں گے دیکھیں capital m i کا مطلب ہے upper partial sum upper partial sum of function f اور upper کا ہم لوگ لیں گے infimum اور اس کو ہم لوگ denote کریں گے integration f dx a to b اور upper کا مطلب ہے ہم نے اوپر والے پہ ایک چھوٹا سا sign لگانا ہے اب سٹرینٹس ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے دیکھیں دیکھیں lower کا supremum lower کے ساتھ ہم نے supremum لکھا اور upper کے ساتھ ہم نے infimum لکھا ایسا کیوں دیکھیں یہ basically اس کو بریکٹ میں close کر دیں کیونکہ یہ تو جس ہم نے revise کیا تھا ہم نے کیا کیا lower partial sum of function جو ہے اس کا ہم نے لیا supremum اور اس کو ہم نے نام دے دیا a to b integration f dx لیکن نیچے ہم نے lower کی وجہ سے نیچے sign لگایا اسی طرح upper partial sum of function جو ہے اس کا ہم نے لکھا infimum اور اس کو ہم نے نام دیا f dx a to b integration upper کی وجہ سے ہم نے اوپر sign لگایا اب سٹرینٹس ذرا اس بات کو سمجھتا ہوں دیکھیں ہم لوگ واپس آتے ہیں اسی integration پہ جو ہمیں ڈائیگرام بہت ساری باتیں سمجھ جائے گی دیکھیں ہم لوگوں نے بیسکلی کیا کرنا ہے جی ہم نے جو upper کا upper کا ہم نے infimum لکھا اور lower کا ہم نے لکھا سوپریممم دیکھیں ہم نے نا کیا کرنا ہے جی یہ جو lower ہے نا یہ جو lower area اس area کو ذرا سمجھتے ہیں ہم نے اس lower area کے cover کرنے کے لئے اوپر کی طرف کو جانا ہے ٹھیک ہے جی lower سے ہم نے اوپر کی طرف کو جانا ہے مطلب اوپر کی طرف کو جانے کا مطلب maximum کتنا اوپر جا سکتے ہیں سوپریممم تک جا سکتے ہیں تو بیسکلی ہم نے جو lower sum آیا ہے ہم نے اس کا اوپر کی طرف جانا ہے means کہ سوپریممم کی طرف جانا ہے تاکہ ہمارا یہ area cover ہو ٹھیک ہے جی ہر ایک میں یہاں پہ ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے تاکہ ہمارا missing area جو ہے وہ cover ہونا شروع جائے جیسے کہ ہم نے اس اگزامپل میں دیکھا بھی کہ ہم اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئے نا اسی طرح سے اگر ہم upper sum کو دیکھتے ہیں تو upper sum میں ہمیں نیچے کی طرف move کرنا پڑے گا upper sum میں یہ نیچے کی طرف move کریں گے تو ہمارا جو missing area ہے یہاں سے اوپر سے اس طرح سے نیچے کی طرف move کرنا شروع کر دیں گے تو in shortly کیا بات ہے جی آپ کو ڈائیگرام سے easily سمجھ آ بھی رہی ہے نظر بھی آ رہا ہمیں تو ہم in short بات کرتے ہیں کہ upper sum کا ہم نے infimum لینا ہے lower sum کا ہم نے لینا ہے means ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف کو آنا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے simple کہ نیچے سے اوپر کی طرف کو جانا ہے لیکن اوپر سے نیچے کی طرف کو آنا ہے ٹھیک ہے جی؟ یہی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ upper partial sum جو تھا ہم نے اس کا infimum لینا ہے and lower partial sum کا ہم نے لینا ہے supremum تو یہ وہی باتیں ہیں جو ہم ڈیریویٹیز میں limit approach کرنے کی بات کرتے تھے کو یا اپروچ کرنا انفیمم کو یہ لیمٹ کے تھرو ہی ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب بیسیکلی لور کے لیے ہم لوگوں نے نیچے سائن لگا دینا اپر کے لیے ہم لوگوں نے اوپر سائن لگا دینا تو یہ آئی ہوپس ہو کہ آپ کو ان دونوں باتوں کے اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوگی اب سکس والے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی رائیمن انٹیگریابل فنکشن کے ایک فنکشن رائیمن انٹیگریابل کب ہوگا سمپل ہم لوگ بات کریں گے کہ فنکشن انٹیگریابل کب ہوا کرے گا کہ جب یہ جو ہم نے لور سامنے کالا لور انٹیگریشن ایف ڈی ایکس اور پھر ایف ڈی ایکس اپر انٹیگریشن اگر ان دونوں کا آنسر ایکول آگیا تو ہم اس فنکشن کو بولیں گے اس فنکشن کو کہ یہ رائیمن انٹیگریابل فنکشن ہے اور پھر اگر رائیمن انٹیگریابل فنکشن ہے تو ہم دونوں سائن چھوڑ سکتے ہیں a سے b مینز کہ ہم نہ نیچے والا سائن لگائیں نہ اوپر والا سائن لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب انٹیگریبل ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی سائن use کریں بے شک کوئی بھی نہ use کریں تو رائمن انٹیگریبل شو کرنے کے لیے ہم نے بیسیکلی سٹورنٹس کیا کرنا ہے ہم نے دونوں انٹیگریلز نکالنا ہے دونوں کا انسل ایکول آنا چاہیے اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم لوگ نے فنکشن کو کہنا ہے رائمن انٹیگریبل فنکشن اوکے سٹورنٹس یہ انٹیگریشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایک اگزامپل کرنے پڑنے تو کہتا ہے جی کہ کانسٹن فنکشن کے انٹیگریبل پروف کرنے ہم نے یہ اس کانسل آنا چاہیے تو اب فنکشن کونسا ہے تو گیون ہے f of x ایکوز ٹو فنکشن ہمارے پاس کانسٹن فنکشن ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ کانسٹن فنکشن کا سپریمم بھی یہی آئے گا خود ہی اور انفیمم بھی یہ خود آئے گا اوکے اب ذرا دیکھتے ہیں ہمارا ٹارگٹ بیسی کے لیے کیا ہے کہ انٹیگریشن اے ٹو بی ہم لکھ لیتے ہیں یہ f d x یہ ہم کیسے اس کو سالف کریں گے یہ اپر میں نے سائن لگایا نا تو اپر پارشل سم آف فنکشن اور اس کا ہم نے لینا ہے انفیمم اور اپر پارشل سم بیسی کے لیے کیا چیز ہے یہ کیسے آئے گا صرف اس کو دیکھتے ہیں یہ آئے گا کس طرح سے سمیشن capital m اے ساتھ میں ڈیل ایکس آئی i from 1 to n اوکے اس طرح سے آئے گا تو دیفنیٹلی ہم یہ سارا کام پارٹیشن کے تھوڑ کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں a سے b انڈیگریشن lower sum کے لیے f d x تو یہ ہوگا l p f lower partial sum of function اور اس کا سپریمم lower partial sum of function اس کا سپریمم اور یہ جو ہے l p f یہ کیسے آئے گا یہ صرف ہم نے دیکھنا ہے سمیشن small m i ساتھ میں ڈیل ایکس آئی i from 1 to n تو ہمیں ڈیفنیٹلی اس سارے کام کے لیے پارٹیشن چیز کرنی پڑے گی اوکے سٹوڈنٹس تو ہم کیا کرتے ہیں جی for any پارٹیشن p p آف کس کی پارٹیشن وہ کلوز انٹرول جو ہمیں دیا ہوا ہے جس انٹرول پہ ہم نے انڈیگریشن کرنی ہے a سے b we have اب ذرا دیکھیں گا ہم کیوں نہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو solve کرنی یا آپ پر کوئی load کو solve کرتے ہیں فرض کریں ہم lpf کو solve کرتے ہیں lpf lpf basically کیا estimation i from 1 to n small m i ڈیل ڈیل ایکس آئی اوکے اس طرح سے اور اب ذرا دیکھیں ہم submission کو open کر دیتے ہیں یہ ہے جی m1 ڈیل 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 del x3 plus so on last پہ mn del xn اوکے یہ last پہ ہوگا اور اب ذرا دیکھیں m1 m2 وغیرہ کیا ہیں basically m1 m2 basically ہیں supremum و infimum تو کیوں نہ ہم اس کو ایک دفعہ define کر دیں properly کہ supremum infimum basically is کیا دیکھیں function کی value ہمیشہ i minus one پہ آئے گی small اس کو ہم واپس اسی ڈائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی جو ہم نے بنائی اسی ڈائیگرام میں ذرہ دیکھیں فرض کریں یہ ایکس آئی مائنس ون پوائنٹ اور یہ ایکس آئی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو دونوں ویلیوز ہیں یہ جو میں نے دونوں آپ کے سامنے بالپوائنٹ سے ہم نے یہاں پہ ان کو کلک کیا ہے تو اب ڈیفینیٹلی یہ والی ویلی چھوٹی یہ والی ویلی بڑھی ہے تو یہ جو چھوٹی ویلیو ہے یہ سمال ایمی ہوگا تو یہ کس ویلیو مین پہ یہ سمال ایمائی کس ویلیو پہ ہے ایکس آئی مائنس ون ڈپوائنٹ پہ ہے تو یہ پھر می کوگا یہ کس پہ ہے جی above پہ سالم ایم اے اگا اور f of x آئی پہ ہمارا آئے گا capital mi تو اب یہ فرول آئی ہوگا ٹھیک ہے جی تو m1 بیسیکلی کیا ہے m1 بیسیکلی ہے f of x m1 ہے f of x0 del x1 پلس m2 ہے f of x1 del x2 پلس m3 ہے f of x2 del x3 پلس so on f of x f of mn کیا ہوگا یہاں پہ n پوٹ کر کے دیکھیں f of x m-1 ساتھ میں del xn n-1 اب بیسیکلی یہ f of x0 کیا ہوتا ہے ہم اس فنکشن میں x کی جگہ پہ x0 پوٹ کریں تو آنا تو k ہی ہے اس کا مطلب یہ سارے فنکشن کی ویلیوز ہیں وہ k ہی آئیں گی تو یہ ہم نے سیمپل سٹارٹ میں بھی بات کیا تھی کہ کانسٹنٹ فنکشن کے یہ سارے انفیمم یہی کی آئیں گے تو یہ ساری ویلیوز k del x1 plus k del x2 plus k del x3 plus so on plus k del xn اپ کیوں نہ ہم k لے لیں common k common گیا تو بچ جائے گا del x1 جو کہ ہم open کرتے ہیں x1 minus x9 plus del x2 جو ہے بچے گا وہ ہے x2 minus x1 plus یہ del x3 x3 minus x2 plus so on last پہ xn minus xn minus 1 okay تو سٹوینٹس یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی انٹرول ہے ذرا اگر اور سے دیکھیں x1 جو ہے x1 سے کینسل ہو جائے گا x2 x2 سے کینسل ہو جائے گا x3 آگے کینسل ہو جائے گا تو means کے ساری ویلیوز کینسل ہو جائیں گی ساری کی ساری ویلیوز کینسل ہو جائیں گی جو بھی نیگٹیو ویلیو کینسل جس ہمارے پاس بچے گا x0 اور xn means کے first اور last ویلیو بچے گی کے اور بچے گا minus x0 plus xn تو ہم لکھیں گے xn minus x0 اور ہمیں پتہ ہے کہ xn minus x0 basically کیا ہوتا ہے b minus a ٹھیک ہے xn جو کے last ویلیوز ہوتی ہے b last ویلیوز بھی اور x0 a یہ ہے جو ہمارے پاس l p f lower partial sum of that function اور ہم اگر بات کریں f dx کی a to b integration lower sum ہے تو یہ basically کیا ہے گا دیکھیں ہم نے lower partial sum جو ہے lower کا سپریمم لینا ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے lower کا سپریمم لینا ہے اب lower partial sum تو ہے ہی یہ constant number تو constant number کا سپریمم basically یہ خود ہی آئے گا k b minus a اوکے یہ ہمارے پاس lower partial sum means کہ lower integral آ گیا اسی طرح سے similarly similarly آپ لوگ اس کو try کریں u p f alpha جو ہے وہ کیا ہے گا capital m ساتھ میں b minus a upper sum جیسے lower sum آیا capital m k b minus a ٹھیک ہے جی capital m کی جگہ ہم k لکھ دیتے ہیں k b minus a اور پھر upper کا ہم نے infirm لینا ہے a to b integration f dx upper partial sum جو ہے اس کا ہم لیتے ہیں جی infimum تو یہ آ جائے گا یہ خود ہی آ جائے گا k b minus a اوکے تو اب ذرا گور سے دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے دونوں integrations کا answer جو ہے وہ دیکھا سیم ہے so integration f dx a to b upper equals to integration f dx a to b lower equals to k b minus a so f is integrable this is our required answer okay students i hope so کہ آپ کو اس example کی بالکل اچھی طرح سے clearly easily سمجھ آگی ہوگی بالکل easy ہے کام مشکل نہیں ہے اور i hope so کہ آپ اپنے notes سے اس طرح کی کافی ساری example جو ہیں وہ لکھی رہی ہیں آپ ان کو خود solve کریں any problem آپ مجھے sms کر سکتے آپ مجھے ورشاپ کر سکتے کو کس ٹرین آل آفیس